میرا تعلق جہنزم سے ہے اس ٹائم کیونکہ کرنٹلی میں اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں فیورٹ ہے آپ یعنی عام راہ میں فیلحال یہاں پہ استاد لگا ہوں وہ کہتے ہیں سربراہ کو دے کر تالیاں بجانی چاہیے یہ سوال سے پہلے آپ کو کنفیوز کر گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہونا نہیں ہے چلے آجے میرا سوال میس زینب سے ہے کہ جب آپ قانون سازی کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی نئی ایکٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہر دفعہ جب قانون بنایا جاتا ہے آپ کو صدارتی آرڈینس لانا پڑتا ہے آپ قانون سازی سے بحث و مباعثے سے سٹیکولڈرز کو لے کے ایمپلیمنٹیشن کیوں نہیں کرتے آپ آخری نہج پہ آکے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے اگر میں نام لیے بغیر کہوں کہ دھرنے کے دنوں میں کیا گفتگو نہیں ہوتی رہی اس سٹیج سے اس میں میں کسی کا بھی یا شیخ رشید صاحب بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں کیا نہیں کہتے رہے کن الفاظ سے سو اپنے کیس میں آپ کو ہر قانون یاد آ گیا اور جب کسی کی باری تھی جب آپ کنٹینر پہ یا اپوزیشن میں تھے آپ نے ہر وہ کام کیا جو کہ نہیں ہونا چاہیئے تھا میں صحافی کانٹیکٹ میں بات نہیں کر رہا میں جنرل پبلک کے کانٹیکٹ میں بات کر رہا ہوں میں جنزم اور سوشل میڈیا کے کانٹیکٹ میں بات کر رہا ہوں آپ کا سوشل میڈیا کیا نہیں کرتا کیا مریم نواز کی کریکٹر سائسینیشن نہیں کی گئی یا آپ کے سوشل میڈیا پر کلسوم نواز صاحبہ کی کلسوم نواز صاحبہ جب سٹیجر پہ تھی ہیں یا آپ مر اس ٹائم تک بھی کہا گیا کہ شاید ایکٹنگ کر رہی ہیں ایسے الفاظ آپ کی طرف سے آتے رہے اور ایک دم سے ایمپلیمنٹ کر دینا میڈم زینب جی ایک تو کیونکہ بہت ساری باتیں کٹھی ہو گئی اور ہم بہت زیادہ آگے چلیں گے لیکن چلیں میں اس کا جواب پھر بھی دیتی ہوں میں نے ساری بات میں نے ساری بات کمپلیٹی انڈیسٹائنڈ میں نے دسویں بات کی اچھا دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے جو سپرمیسی آف لوج ہوتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن وہ ہر کسی کے اوپر ہوتی ہے چاہے وہ پرائے منسٹر اور پاکستان ایک سوال کروں یہ نون لیگ والے آپ پر پر پچھا کرا سکتے ہیں پچھلی ریفرنس دے کے اچھا دیکھیں آپ یہ جو بات کر رہی ہے میں مکس اپ ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی بات کر کے ہم کرتے ہیں نہیں مکس اپ نہیں کرتے ہم اس کو میں چاہتی ہوں بات سٹوڈنٹ ساکھ ٹھیک پہنچے جو ہم کیونکہ خاص طور سے ہم ایک لاؤ کی بات کر رہے ہیں آپ کو یقیناً اس کے لاؤ کی امپلیمنٹیشن اس کو لاؤ کے لانے کے اوپر اس کی لیگسیلیشن کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے بہرحال میں نے ایک بات کی ہے کہ لیگسیلیشن کے اوپر جو اختیار ہے آپ اگر اس کو سمجھتے ہیں یا کوئی بھی اس کو سمجھتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہائی کورٹ میں وہ چیلنج ہو چکا ہے دانا اس کا فیصلہ کرے گی جو امپورٹنٹ بات ہے جو امپریشن جا رہا ہے کہ پیکا لاؤ میں پتہ نہیں کیا اور صرف صحافی ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کونسا کوئی ظلم ہونے والا ہے دیکھیں ڈار اسی کو ہوتا ہے جس نے چوری کی ہوتی ہے جس نے چوری نہیں کیا اس کو کوئی ڈار نہیں ہے یہ تو چوری میں بھی عجیب ہو گیا نا میرے پر انزام لگیا میں چور ہو جاؤں گا نا کسی نے مجھے کہ آپ نے مجھے کہا دیا تو چور ہے میں چور ہو گیا آپ مجھے اٹھا گے لے جائیں گے پکڑا گیا اس طرح نہیں ہوتا باقی چیزوں تو بعض میں ہیں آپ کو وارنٹ کے بغیر پکڑا جا سکتا ہے اچھا مجھے اگر کسی پنش کر لینے دیں گے وہ میرے پر رہ جائیں گے وارنٹ کے بغیر پکڑا جا سکتا ہے اور وارنٹ کے بغیر پکڑا جا سکتا ہے اور زمانت کے بغیر چھ مہینے گرفتار رکھا جا سکتا ہے آپ مجھے کہہ دیں کہ زمانت ہو سکتی ہی ہے زمانت زمانت کا حق حاصل ہے ابھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں اگر ہمارے لئے کوئی صدقہ جاریہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی سوشل میڈیا پر خبر آئی ہے ہم نے بغیر تصدیق کیا اس کو دس لوگوں میں پورے گروپ میں ہم نے اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے فلان ایک کرپشن کی اور اس کے اوپر اسی طرح ہوا انہوں نے ان کے پاس یہ پیکا ایک تھا اور اس کا سہارہ لیتے ہوئے انہوں نے اپنے حق کے لئے فائی میں درخواست دی ان لوگوں کو پکڑا گیا تین سو ساڑھے تین سو لوگ تھے ان سب کو نوٹسز گئے اور اب وہ سب پریشان کہ جی ہمارا تو اس میں ہاتھ ہی کوئی نہیں تھا وہ معافی نامیں لکھ رہے ہیں ان کے پرفے آ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس جیس کو کہیں نہ کہیں رکنا ہے اور جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں اگر ایک اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو کم از کم اپریشیٹ کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں اس کو کریٹس آئیز میں نے کہا کہ یہ والا لوگ ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے ابھی سٹرونٹس نے بھی بات کی شامی صاحب نے بھی بات کی شامی صاحب آپ پوچھ رہے ہیں اس سے اس قانون سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا دیکھیں آپ اس لیسے پر کوئی دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عدالت میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنے جو سوشل میڈیا کی ٹیمز ہیں پورے پورے ونگ ہیں ان کو درست کر لیں ان کو اخلاق سکھا دیں اسی پیسہ بنسلہ حل ہو جائے